سودی چودری نے بولا کہ یہ جو کسانیں کسانی خلیصتانی ہیں اور میں آپ کو بتا دو یہ جو کسان ہم جو یہاں پہ ویروت کر رہے ہیں ابھی چھہ دن اور ہونے تو چھہ دن کے بعد میں وہی سودی چودری اپنے چینل سے بولے گا کہ یہ خلیصتانی بھی نہیں یہ پاکستانی ہے سودی چودری کا ویروت کرو آپ پرٹیشن کرو اس کی ضرورت نہیں ہے جب یہ سرکار ہی گر جائے گی تو چودری بھی گر جائے اگر وہاں کسانوں کے بچے پڑے لگے نہیں ہے پڑے لگے اور ان کے جو اور ساتھ ہی ہیں اسے پڑے لگے ہیں کسان جتنے بھی ہیں سب اموٹا ٹیک آٹھ بہنے پنجا میں دھرنا چل رہا تھا میں امرشتر گیا تھا لاشت بھی وہاں کوئی کچھ نہیں تھا سب ٹول فری کر رہا تھا انہوں نے دھرنا دے رکھا تھا ایک بھی نیوز نے کسی کو نہیں دکھایا کسان کو کہاں دھرنا چل رہا ہے اور آج بھی کہہ رہے ہیں کبھی خالستانی ہوتا رہے ہیں کبھی پاکستانی ہوتا رہے ہیں کبھی آتنگوالی ہوتا رہے ہیں کبھی بھرگلانہ ہوتا رہے ہیں کبھی بہکائیوں ہوتا رہے ہیں کہ ہم پاگل ہیں کیا کسانوں کے بچے پاگل ہیں کسان پاگل ہیں موسیقی 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 اڈانی امبانی جو بھی ہے یہ تو مالہ مال ہو ہی رہے مانی پر بھروسہ نہیں آب لوگ بلکل نہیں من کی بات کارے من کی بات سچے من کی بات نہیں ہے گنگاں گنگا میں گوس کے کہا انہوں نے گنگا میں گوس کر کہا انہوں نے میں بھی سکر تال کے پاس کے رانے والے ہوں وہ تو پتا نہیں کہا کہ گنگا میں میں تو اصل بنگا کی بات کہا Suriy بنارس میں کل بولا انہوں نے کہ مالہ مال ہو جائے گا کسان اس بل سے بھائی آج تک تو مالا مال ہوا نہیں ہاں اگر یہ بل پاس ہوگا کنگال جرور ہو جگا آرے مندر بنا دیا نا انہوں نے مندر کا کیا چاہر ڈالیں کھانے کو نہیں بچے گا مندر کا کیا چاہر ڈالیں گے مندر کے نام پر بوٹ لیا ہے موڈی جی کو بوٹ دیا آپ لوگوں نے ہم نے بی جے پی کو بوٹ دیا ہے ہم نے موڈی کو نہیں دیا بوٹ ہیدر آباد کا نام بدل جا گا ہمیں اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہم نے یہاں راجنیدی کرنے آئے ہمیں صرف نسپ ہے یہ باپس چاہیے اور کچھ نہیں موڈی جی نے وہاں دیئے جلو نہیں دیں گے تو کیا کر لی جے گا نہیں دیں گے تو کیا کر لی جے گا وہ تو ٹیم بتائے گا بھائی بیٹھے ہم تو اگر نہیں دیں گے ادھر ہمارے پنجاب کے بھائی بیٹھے ادھر یو پی کے بھائی بیٹھے یو پی اور ترہ کھنڈ یہاں گی لگتا ہے امید ہے آپ کے راجناس سنگھ کو راجناس سنگھ راجناس سنگھ ایک کسان پریوار سے جوڑے ہوئے نیتا ہے پور ہمارے اتر پردیش کے مکہ منتر موڈی جی پر بھاروسہ نہیں ہے راجناس سنگھ پر بھاروسہ ہے موڈی جی کے آتے بات سچی تو نہیں ہوئی کسان کے آمدہ نہیں دھوگنی مجھے یہ بتا دو کون سے کسان کے آمدہ نہیں دھوگنی پچھلے سال کا ہمارا پیمیٹ اپ تک نہیں دیا موڈی جھوٹ بولتے ہیں پکا کارے من سے جھوٹ بولتا ہے من کی بات نہیں کرتا من کی کارے ہی بات کرتا ہے پچھلے جنہوں کسی ڈی ایم نے جا کے اپنا بیس بدل گئے جب خدان منڈی میں گئے تھے تو انہوں نے وہاں انہارتے کو ڈاٹ لگائی تھی موڈی جی پر بھاروسہ نہیں آبی موڈی جی پر بھاروسہ کہاں ہوئے موڈی جی ٹیٹوہ کاٹ رہا اور کے کرے گا جب ہاری جمین چھینے نے پھر رہا سب کچھ چینے نے پھر رہا گنگا ماں کی قسم کھا کے بولیں کہ کچھ نہیں ہوگا وہ نہ بولے جھوٹ بول رہا موڈی جی نے پندرہ لاکھ روپے دس سال پہلے کرے تھی تھارے اکاؤنٹ میں آئے گیا آپ لوگ کانگریس کے ایجنٹ ہیں نا ایجنٹ کا ایم کسان ہے کانگریس یا ہمیں کسی پارٹی جو کوئی مطلب نہیں ہے چین کار امریکہ کا ایجنٹ ہے موڈی جو کرو ہمیں بتا رہا ہونے چین کار امریکہ کا ایجنٹ موڈی میڈیا والا کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ ایجنٹ ہیں ایجنٹ کیوں ہے ایجنٹ کئی میں ہے ایجنٹ دوس کی میڈیا ہوگیا سوڑا کسان ایجنٹ ہوگیا آپ لوگ کو بھاکایا گیا ہے ہم ان کے ایڈیا ہوگی میڈیا ہوگی میڈیا موڈی موڈی ڈبلو ٹیو کا آج انٹر اور گنڈا راج ہے ان کا گنڈا راج ہے تو میڈیا والے کو پٹیں گے آپ لوگ ماریں گے ہم نہیں پٹیں گے یہی پٹیں گے کون ہے سنو ہم نہیں پٹیں گے یہی میڈیا کو پٹیں گے میڈیا تو کہہ رہا ہے کہ یہ کھلستانیوں کا اندولن ہے کیوں کہہ رہا ہے کھلستانیوں کا اندولن ہے تیرے کہیتے ہو جیگا کچھ تیرے کہیتے ہو جیگا کہ اس طرح ناراج ہے کہ اگر موڈی جی کی بات کریں گے تو وہ پٹائی بھی کر سکتے ہیں میری پٹائی ہونے والی ہے یہ دیکھئے تو سب ہی موڈی کا ہوگتا ہے موڈی جی نے کہا ہے کہ لوگوں کو بھیکایا گیا ہے کوئی نہیں بھیکا رہا کوئی نہیں بھیکا رہا کوئی نہیں بھیکا رہا موڈی کسانوں کو بھیکا رہا لو بھائی صاحب ایک سیکنڈ کتنا بھیکا دیا ہم بھائی سنو کل کہا ہے کل کہا ہے کہ آپ کی آئے دھگنی ہو جائے گی آپ لوگ کو بھیکایا جا رہا ہے موڈی کٹے پڑھا دیئے اور گنڈے کا یہ گھڑا پانی کٹے کو دھگا دھگنا یہ کسانا ایک ایک سال کا جوڈ بھیکا ہے بھائی ایک سیکنڈ سردہار جی جوڈ بھیکا دھگنا سنو ہویا دھگنا دھگنا یا ڈائی کا خال کٹ کٹا دھگنا یوں یہ گا دھگنا اور یہ نکن ہی اور سنو بی ایم کے باتوں پر بھروسہ نہیں آپ لوگا ہا یا نا کوئی نہیں نہیں کٹے گے بھی کٹے گے بھی کم موڈا جھوڈا ہے بے ایمان ہے آپ کو بجرد آپ پردھان منتری کو ایسے جھوڈا ہے بے ایمان ہے پبلی کے لیے جھوڈا اور بے ایمان ہے کیا سنو پردھان منتری نہیں بنا کیسے 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 جب سے دیش آجاد ہوا ہے سب سے پڑی ہمارے سے گلتی ہوئی ہے جو ہم نے چائے پینے بے گھنے والا کو پردھان منتری بنا دیا ہم سے بہر کبھی ہوئی ہے انہوں نے دیش مریعت دیا اچھا یہ سریعہ سوال ہے سنیں اس بیل سے کیا نقصان ہوگا بتائیں آپ کو بتائیں بیل کے بارے ہمیں پھیدہ بتائیں اس بیل سے پھیدہ کیا ہمیں پھیدہ کیا بہائی پھیدہ کیا پھیدہ کیا کسان بھائی صورتہ بھائی شلو ، بھائی کسان ہے کئی لاکھ دل کے جب بھیڑیا پڑیا کیوں گا ٹی میب جب بوئنے کا ہے بوئنے کا ہے ایک کارٹنے کا ہے ایک نہیں گائے کے دودھ کا رنگ بتا دوں گا میں کسان ہوں میں یہ بھی مارے جاکت ہوں گے یہ تو آ کر دے کھڑے اب بند گئی یہ کام ہوتا ہے جو سرکار گورنمنٹ رولنگ میں ہو اس کے اگنز وہ جتنے بھی کام کرے اس کو دکھا ہے نہ کی اس کے سائٹ میں فیور میں لے کے کوئی بھی چیز دکھا ہے لوگوں کا بہت بھروسہ ہوتا ہے میڈیا پہ لیکن جس طریقے سے لوگوں کا بھروسہ مو دکھا کے بات کرو جس طریقے سے لوگوں کا بھروسہ ہے میڈیا توڑ رہی ہے وہ غلط ہے ایک دم غلط ہے اور اگر میڈیا بھی ایسے ہی کرتی رہے گی تو آج کے ٹائم میں اپنے ہی آئی ٹی پہ اپنی فیس بک پہ اپنے ہی ٹوٹر پہ آج تک یا کوئی بھی نیوز چینل پہ کیونکہ جتنے بھی کسان یہاں پہ ہیں ان سب کا کوئی نہیں دکھا رہا بھی مو دی جی وہاں پہنچ گئے ویکسین والے میں سب کیمرے والے ہوا لے کے پہنچ گئے برنارس پہنچ گئے تو وہاں پہنچ گئے یہ کسان جو بیٹھے ہیں اتنے دن سے پانچے بھوکے پیاسے ان کو کون دکھائے گا یہ سب کئے ہیں اپنے جو کام دندر چھوڑ کے بیوکوفی میں بیٹھے ہیں پاگل نہیں یہ سب لوگ یہ مو دی کی ایک بار بھی ہمت ہوئی کہ تینوں میں سے کسی آپ کو پتا ہے میڈیا میں کوئی کسان کا بیٹھا تو نوکری کرتا نہیں کیوں دکھائے گا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بات تو کسان کی ہے نا بات کسان کی نہیں بات پورے 135 کرول جنتہ کی ہے کسان سے ہی 135 کرول کی جنتہ کا پیڑ برتا ہے اور سبھی جو لوگ ہشٹ پوشٹ ہوتے ہیں کسان کی ضرورت نیشنل دستک کی آپ سے گجاری سے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں